دوستو اسلام علیکم دوستو یہ میری نامی ویڈیو ہے جن جن دوستوں نے میری حوصلہ افضائی کی میں ان کا تاہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے جڑی بوٹی دھماسہ دھماسہ ویسے اس کے علاقائی زبانوں کے لحاظ سے کئی ناموں سے اس کو پکارا جاتا ہے پنجابی اور سریکی میں اس کو دھما بھی کہتے ہیں دھماسہ کی تمام اقسام فوید کے لحاظ سے یقصہ ہے لیکن اس کی جس قسم میں پھول اور پتے زیادہ ہوں گے وہ فوید اور جلت زیادہ اثر کرے گی یہ ریگستانوں اور ویران جگوں پر زیادہ پایا جاتا ہے اس کی شکل کافی حد تک جماسہ سے ملتی جلتی ہے اس کا مزاج سرد خوشک درجہ اول اور ذیکہ تلک ہوتا ہے دھماسہ مصفی خون اور خون کو صاف کرنے اور جسم کو ذریلے اور فازد مادوں سے پاک کرنے کے لیے ہربل دنیا میں شہزادی بوٹی مانی جاتی ہے اس کے استعمال سے خون تمام قسم کے ذریلے فازد مادوں سے پاک ہو جاتا ہے کینسر کے علاج کے لیے دھماسہ کسی بھی سنگین زمنی اثرات کے بغیر کینسر ہیپاٹیٹس دل کے امراض جیسے مولک بیماریوں پر تلسمی اثرات کی حامل دعا ہے شربت دھماسہ سکون وانیند لاتا ہے دماغی امراض ختم کرتا ہے یہ پاکستان ہندوستان اس کے علاوہ اٹلی جرمنی مشرے کے وسطہ کے ممالک میں عام پایا جاتا ہے اس کے پھولوں کا رنگ ہلکا جامنی پھول جھڑنے کے بعد اس کے کانٹوں کے قریب زیرو شکل کے چھوٹے چھوٹے بیج بے شمار تعداد میں نظر آتے ہیں دھماسہ کے فوائد کو دیکھتے ہوئے اب تو ایلوپیتک میڈیکل سینس نے بھی اس پر وسیع تحقیقات شروع کر رکھی ہے اس کے جھاڑی نمہ چھوٹے چھوٹے پودے پنجاب سندھ بھر میں عام پایا جاتے ہیں بھاولپور ملتان مزفرگر لئیہ میاوالی وغیرہ میں عام طور پر تقریباً جگو پر پایا جاتا ہے مزفرگر بھٹا پور میں چڑھوئے کی وسطیوں میں یرکان اور ہیپٹاٹس کی ایک خاص شربت بوتلوں میں دیا جاتا ہے اور یہ شربت دھماسہ سے تیار کیا جاتا ہے جس کا تقریباً ہنڈرڈ پرسنٹ رزالٹ ملتا ہے یرکان کے مریضوں کا یہ سب سے اچھا مصفی خون ہے خون کے لوتنوں کو پگلا کر خون کو پتلا کرتا ہے جس کی وجہ سے برین، ہیمریج، اٹیک، فالج وغیرہ کی حفاظت ہوتی ہے اس کے پھول، پتیوں سے کینسر اور تھلوسیمیا کی تمام اقسام کا علاج ممکن ہے جسم کی گرمی کو زہل کرنے اور تھنڈک کے اثرات کے لئے بہت مفید ہے اس کے ذریعے ہیپا ٹیٹس کی تمام اقسام کا علاج ممکن ہے نیز جگر کو طاقت دے کر جگر کے کینسر کے لئے بھی بہت عالی دعا ہے دل اور دماغ کی سلاتوں میں بہتری لانے میں ماون ہے جسمانی دردوں اور الرجی کا بہترین علاج ہے کل، محاسے، چھائیاں اور دیگر جلتی امراض سے نجات دلاتا ہے میدے کو تقویت دے کر بھوک بڑھاتا ہے اس سے کائے، پیاس اور جلن وغیرہ جیسی علامات ختم ہو جاتی ہیں کمزور جسم کو طاقت دے کر فربا بناتا ہے اور موٹے افراد کے لئے وزن کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے مو اور مسورے کے امراض میں مفید ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے پشاپ کو بڑھا کر گردوں اور پشاپ کے نظام کو بہتر بناتا ہے گردن کے پٹھوں کے کچھاؤں میں بھی مفید ہے مردانہ سپرم کی تعداد میں بہتری اور عورت کے تولیدی نظام کو معمول پر لانے میں ماون ہے اٹھرا کا شافی علاج ہے خواتین کی ایسی بیماریاں جسمیں جسم پر نیلے یا سیاہ دھبے زہر ہوتے ہیں اسی وجہ سے اسکات حمل ہو جاتا ہے مردہ بچے پیدا ہوتے ہیں یا پیدا ہونے کے بعد نیلے کالے ہو کر بچے مر جاتے ہیں کچھ خواتین میں لڑکیاں تو بچ جاتی ہیں لیکن لڑکے زندہ نہیں رہتے کچھ خواتین اٹھرا کی وجہ سے میدہ جگر کی خرابی کی وجہ سے کمزور ہو جاتی ہیں ایسی خواتین حمل کی تکلیف بردہش نہیں کر سکتی جس کی وجہ سے اسکات ہو جاتا ہے یہ ایک اچھا آکسی ڈینٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے اگر اٹھرا کے مرض میں مبتلا خواتین سیعت مند بچے حاصل کرنے کے لئے حمل کے نو ماں اس کے فل سائز کیپسول صبح شام استعمال کرے تو زچہ و بچہ دونوں سیعت مند رہیں گے دماسہ بلڈ شگر اور لکوریا میں بھی شاندار رزلٹ ملتا ہے دوستو میری اس ویڈیو کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں اللہ حافظ